بسم اللہ الرحمن الرحیم لَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ عَلَى تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونَ وَمَا أَسَّرُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ نَجْرِ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ جھٹلایا قوم سمود نے مرسلین بھیجے ہوئے رسولوں جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے اللہ تَتَّقُونَ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو بے شک میں ایک امانتدار رسول ہوں وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ سِنَرُو وَاتِعُونَ اور میری اطاعت کرو اور میں نہیں مانگتا تم سے کچھ عجر بے شک میرا عجر رب العالمین کے پاس ہے اَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَ آمِنِينَ کیا تم چھوڑ دیا جاؤ گے یہاں پر آمینین امن والے بی جنات باغات میں جشموں میں کھیتیوں میں اور خجوروں کے باغات میں تَلْهُوَ حَذِينَ وَتَنْحِتُونَ حالانکہ تم تراش لیتے ہو پہاڑ سے بیوتاں گھر پارہین خوش ہو کر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اس پورے رکو میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ آیا جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود اللہ نے ان کو بہت سی نمتوں سے نوازہ ہوا تھا طاقت بے انتہا ان کے جسموں میں طاقت اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لیا کر اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر پہاڑ کو تراش کر اپنے گھر غار بنا لیتے تھے ایسی طاقت اللہ نے ان کو دی ہوئی اور اس کے علاوہ کی جو نعمتیں ہیں باغات خیتیاں لیلہاتی ہوئی باغات قسم و قسم کے پھل پروٹ خیتیاں اور نعمتیں بے شمار چشمیں یہ اللہ نے ان کو دی ہوئے یعنی اگر یہ کچھ نہ بھی کریں تو ان کے لیے پھر بھی یہ نعمتیں موجود کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت اشیاء ان کے پاس موجود ہوتے ایسی بے بہا بے شمار جسم میں بھی طاقت اور کھانے پینے کی اشیاء ویسے اللہ نے مفت دی ہوئی تھی اور بے بہا دی ہوئی تھی اب اس قوم کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام میں ان کو آ کر دعوت دی اور کہا انی لکم رسول امین میں ایک اللہ کا امانہ دار رسول میسج دینے والا پیغام دینے والا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گئے ہوں اللہ کی طرف سے میں تمہیں راہ راز دعوت حق دین کی دعوت دے کر تمہیں صحیح سمت صحیح رخ جنت کی رہ پر لانے کے لئے اور جہنم سے بچانے کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور کہا اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں کوئی وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ مجھے کوئی عجر نہیں چاہیئے نہ مجھے کوئی لالچ ہے نہ مجھے کوئی غرض ہے نہ مجھے مال چاہیئے نہ مجھے کھانا چاہیئے ساری چیزیں اللہ جللہ شہر مجھے دے رہے اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے مقام بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے ساری نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہوا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا اس دعوت حق پر میرا کوئی مقصود نہیں ہے کیونکہ آج کل کوئی کسی کو حق سچ بات کہنا وہ کہتا ہے سہرے اس کا کوئی مفاد ہوگا اس کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا طبی یہ باتیں آج ہمیں حق سچ کہنے شروع کر دی ہیں اس میں کوئی مفاد ہوگا اس کا صالح علیہ السلام نے اس کی بھی نفی کر دی دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگوں فتق اللہ بس ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں اللہ سے درو وَأَتِعُونَ اور میری اطاعت کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت میں اللہ کا حکم جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں وہ اللہ کی بتلائی ہوئی باتیں امین کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ امانتدار ہوں ایک ذرہ بھی اللہ کا حکم جو مجھے ملتا ہے اس میں کم ہی زیادتی نہیں ہوتا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب کفار مکہ نے کہا کہ یہ مجنون ہیں ساہر ہیں نعوذ باللہ تو اللہ نے کہا نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے جو فرشتہ آتا ہے وہ خود بھی امین ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جس پیغمبر کے پاس تو ان کی طرف یہ دعوات حق پہنچائی گی تو صالح علیہ السلام کہتے رہے فرماتے رہے بطلاتے رہے فَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَدَرُوْ وَعَتِعُونَ اور میری اطاعت کرو لیکن کون نہ مانتے اور انہیں ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کی ایک دفعہ انہیں ڈیمانڈ کی کہ ہم کو اس وقت ابھی ابھی فلاں پہاڑی ہے اس پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی فوراں بچہ جاندے ایسی گابن اونٹنی ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہم ایمانڈ آئیں ہاں جی ایمانڈ ہے کیسے مادرت کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو دیندار چاہیے اہل دین چاہیے وہ ہمارے من پسند میرا مولوی میری من پسند ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم دین بھی من پسند لینا چاہتے ہیں جو ہم کو پسند ہے جتنی باتوں پسند ہے اتنا لینا چاہتے ہیں نہیں نفس کو مجبور کیا جاتا ہے نفس مانے یا نہ مانے طبیعت چاہے نہ چاہے وہ توعن او کرہن خوشی میں ہو یا غمی میں ہو صحت میں ہو یا بیماری میں ہو ہر حال میں دین میں چلنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سر خم میں تصدیم کرنا اپنی گردن کو جھکا دیں اللہ کی حروف ہم کے ساتھ تو قوم نے کہا یہ مطالبہ کر دیا ڈیمانڈ کر دی صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ نے اس درخواست کو پورا کر دیا اور جب وہ اوٹنی باہر آئی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اس نے بچہ جن دیا اب قوم پھر بھی نہ مانے اور پھر وہ جو اوٹنی تھی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس اوٹنی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا اسے چھیڑ خانی نہ کرنا لیکن قوم نامان جب انسان سرکش ہو جائے وہ ناہوں کی دلدل میں چلا جائے اس کو اچھے برے کی پہچان تو کیا کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا تو صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بتلا رہے ہیں تفاصیل کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدکار اور رد بھی اس کے جانور بہت زیادہ تھے اوٹنیاں اور دیگر جانور اس نے چند بندے تیار کیے اور انہوں نے جا کر اللہ علیہ السلام نے فرمائے اب تین دن سے زیادہ نہیں ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور پوری کی پوری قوم نیچے زلزلہ آیا اور اوپر سے چنگھار اور چیخ آئی پوری قوم صالح علیہ السلام قوم سمود صباح و برباد پھر اللہ فرماتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیا اے امتِ محمدیہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو ان کو منی ساری بشمار لا تعدہ نعمت دی ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ نہ شکرے بنے نہ قدرے بنے اللہ نے وہ ساری نعمتیں بھی چھین لی اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دی تمہیں بھی اللہ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرو اور شکردانی بھی کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے ہر حکم کو مان لو اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی کام جاتی ہے اللہ عمل کی طور